پارلیمان انتخابات کے سلسلے میں شہر کے معروف خانوندہ ایڈوکیٹ نیتین سون کامڑے نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں ہونے والے لوگ سبہ انتخابات دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں بہت سی بڑی بڑی طاقتیں مذہقہ خیز اور انتشار پھیلانی کی کوششیں کر رہی ہے خاص طور پر مسلمانوں، اخلیتوں، دلیتوں، خبائلیوں اور پسماندہ تفقوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ ملک میں ہم آنگی اور امن و امان بگڑ جائے اور انہیں اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے کہ مرکزی حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے سی اے اے شہریت ترمیمی خانون کے تعد حکومت کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی اس خانون کو پورے ملک میں نافذ کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو ہندو، سکھ، بودھ، جائن، پارسی یا عیسائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں 31 دسمبر 2014 سے پہلے پاکستان، افغانستار اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو شہریت دینے کی بات کی گئی ہے خیال رہے کہ اس میں مسلمانوں کے نام شامل نہیں ہے سی اے اے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرتا ہے یہ سیکلورزم کی جڑ پر حملہ کرتا ہے آئین کا بنیادی دھانچہ، ہندوستان کا آئینی دھانچہ ہے بین الاخوامی خوانین کے تحت، ذمہ داریوں کے تحت امتیاز کے بغیر پناہ گزینوں کے تحفظ کے لئے ایک فرمورک کو منڈٹ کرتا ہے یہ خانون واضح طور پر منمانی اور لوگوں کے ایک طبخے کے حق میں محض ان کے مذہبی شناخت کی بنیاد پر غیر منصفانہ فائدہ اٹھاتا ہے جو ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 کے تحت جائز نہیں ہے ہم تمام اہل وطن کو سوچنا چاہیے کہ ان شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑنے کے لئے ہم سب کو اکھٹا ہونا چاہیے اور بیداری پھیلانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اگر ملک میں سی اے اے جیسے غیر آئینی خوانین کو نافذ کیا گیا تو ملک آمیریت کی طرف بڑھ جائے گا میں تمام ہم وطنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ اوڑ دیں اور اس بات کو یقینی بنائے کہ آئین کی حفاظت کی جائے ہندوستان میں ہم آنگیا اور امن برخرا رکھنے کے لئے کسی ایسی سیاسی جماعت کو اوڑ دے جو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھے اور مسلمانوں دلیتوں خبائلیوں اور پسماندہ اور اخلیتوں کے حقوق کی بات کرے اس ملک سے شیطانی طاقتوں کو اکھاڑ پھینکے مجھے امید ہے کہ میرائے پیغام آپ تک ضرور پہنچے گا بھروسے مند اور ٹکاؤ فرنیچر کا واحد مرکز ناندیڑ فرنیچر مینفیکچرنگ سینٹر ناندیڑ یہاں واجبی دام پر میاری اور امدہ کولیٹی کا فرنیچر دستیاب ہے تجربے کار اور ماہر کاریگنوں کے ذریعے ساگوان اور انڈیان اوڈ اسی طرح ایکریلک سے بنے ہر طرح کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں جس میں پلنگ، سوفا، علماری، دیوان، ٹی ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل اسی طرح روم سیٹ آرڈر کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں ہما اخسام کے ڈیزائن جس میں اربک ڈیزائن، ترکی ڈیزائن اور کلاسک ڈیزائن میں فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کرے ناندیڑ فرنیچر مینفیکچرنگ سینٹر نزد ٹائر بورڈ کمان بلال نگر ناندیڑ پروپرائیٹر محمد امیر حمزہ خنداری مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کرے